موسیقی تو ہمارا لڑکا اور دو فیملی بی بی بانو کا ادمی وہ لوگ جل کے پانی کے ٹاکی میں ڈوب رہے تھے رو رہے تھے بہت خراب میں بولا یاشن بٹا ابا بلتے ہی میرا بیٹا مل گیا تو ہمارے بیٹے کو بولا کہ بٹا یہ کیا ہوا تو پوری تمام جو ہے نا یہ چہرہ پورا جلا ہوا یہ جلا ہوا یہ بھاگ جلا ہوا سیدھا ہاتھ سیدھا پیر پورا جلا ہوا انہیں پھل گیا تھا میں نے بلتا سبر کر سبر کر اللہ بہت بڑا ہے پھر میں بلتا یہاں پر بیٹھ اوپر تیرے خالہ کے پاس میں دھونڈ کے آتا ہوں تیرے امینوں کو ارے وہ تو جل رہے ہیں بولے لڑکا جیسا بولا اس کو وہاں پر سیدھ کر کے پھر سے میں نے دھونڈنے کیا تو ہمارے لڑکیوں کا ریپ ہو رہا تھا چودہ سال کی چھوکری پندرہ سال کی چھوکری اٹھرہ سال کی چھوکری بیس سال کی چھوکری کو کاٹ کاٹ کے انہیں پھیک رہے تھے ریپ کر کے مزا کر کے مزا کر کے انہیں تلوار سی کاٹ کے پھیک رہے تھے اس طرح میرے نظروں دیکھے ہیں اور میں کسی کے سامنے بولوں تو رب سنتا ہے آپ کے راج کو بھی اسی بیماری نے گرست رکھا تھا دو ہزار دو میں آپ نے اس بیماری کا علاج کیا سری بیگ مجبوری میں ایک دھنڈا لگا کے بیٹھاؤں کہ میرا دھیان بھار ہو جائے نہیں تو میں پاگل ہو گیا تھا وہاں سے اتنی پریشانی میں پھر ہم نے کسی بھی مصیبت میں ہم نے بچا ہے کتنے کو بچا گیا ایک عورت کا ریپ وہاں پر ایسا ہوگا اس کی ڈیلیوری شام تکا ہونے والی تھی سات بجے تکا ڈیلیوری ہوگی سات بجے اس کا ریپ ہو رہا ہے سات بجے ڈیلیوری ہو رہی ہے سات بجے اس کا ریپ ہو رہا ہے جب اس کا پیڑ چیر کر بچہ جندہ نکال کر تلوار سے دو ٹگڑے کر رہے ہیں اور جندہ بچہ نکال تلوار سے پیڑ چیر کر بچہ نکال کر دو ٹگڑے کرے ہمارے نظروں سے دیکھتے ہیں چار پاس سال کا لڑکی کیا کی رہی بیس سال کا پچھس سال کا ٹھرہ سال کا ایک جوان اس طرح ریپ کر رہا ہے بارہ سال چودہ سال کی چھوکری کو لنگی کر کے ریپ کر رہا ہے چلہ رہی ہے بچی اببہ ماں بچا لو جس کو دیکھ رہا ہے مجید بھئی چاچا بچا لو ہم کیا بچا سکیں یہ نظر دیکھیں رب کو سنا رہے ہمارے آسو نکل نکل کے خون نکل گیا ہے اچھا یہ سچ بات ہے کہ نہیں میں تو گجرات پہلی بار آیا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دو ہزار دو کے بعد اس صورت کی صورت بدلی ہے کہ نہیں بدلی ہے مجھے پوچھ رہے ہیں باگے میں میری ممی اور ہم لوگ سب بیچھڑ گیا ہم لوگ اس سائٹ رہے گا میری ممی اور بھابی میرا بھائی جو بچے چار بچے دے سب میری ممی ان لوگ ادھر لے کے چلی گئے بہت بھیڑ تھی اسٹائیم ہم بیچھڑ گئے وہاں پہ میرا پریوار الگ ہو گیا میری بہن کا الگ ہو گیا اور میری ممی لگ ہم سے وہاں بیچھڑ گیا تو جیسے میری ممی لگ آگے بڑے نا ایسے بھی اس نے ٹولے کو اسارا کرا کہ بولے ان لوگ آ رہے گے تو جیسے جانے جندا پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی ہم نے وہ کو میرا بھٹیجہ تین مہینے کا تھا اس کو جندا آگ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے فکا گیا اور میرا بھائی تھا تلوار سے اس کی گردن ہماری نظروں کے سامنے کاٹ ڈی گی ہم گوت روے چلائے گوت ہم نے تکارے کہ ہمارے پریوار کو جانے دا ہم کو ماپ کر دا ہم نے گناہ کوئی نہیں کیا جس نے گناہ کیا اس کو تم مارا سرکاٹ کے ہمارے قدموں کے آگے پڑھا تھا ہم نے بھائی کا دو ہی بھائی تھے ہمارے تین مہینے کا جو لڑکا تھا ہم بلے تر بچے کو بھی ہم دیکھتا رہا کیا حل کر دے تین مہینے کا بچے کو بودنے سے چھین کے سی آگ لگ رہی تھی وہ آگ میں اس کو ڈال دی پر پورا پریوار ایک بھائی بز گیا تھا اس کو لگ گئے تلوار مارے اس کو سر بھائی پورا جل گرہ ہوا تھا پر اس کو بھائی گئے اس کو ڈاکھ ہی کرے اس کو علاج کرے پر اس کو تین دین جی کہ بڑا والا بھائی بھی میرا مر گیا تو ہم تو یہ کہنا چاہتے کہ ناروڑا پاٹیا والے تو گودرا میں گئے نہیں تھے جس نے بھی گناہ کیا اس کو سا جا دو نا ہم کو کیوں سا جا ہمیں گی وہ تو بچہ نے ناروڑا پاٹیا میں اسے تھے روز لیا کے روز کھانے والے انسان گی دو ہزار دو میں آپ نے اس بیماری کا علاج کیا تو برما جیسا چھوٹا دیش کر سکتا ہے آپ کو کس نے روکا ہے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 ایک جج ناراض ہے گصہ ہے اس لیے کہ وہ چاہا کر بھی 68 لوگوں کے ساتھ نیائے نہیں کر پایا یہ 68 لوگ دو دیشوں کے بیٹھ چلنے والی ایک ٹرین میں ہوئے دھماکے میں مارے گئے تھے آج سے بارہ سال پہلے ٹرین کا نام سمجھوتا ایکسپریس تھا ابھی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ 28 مارچ 2019 کو پنچکولا میں نیا کی سپیشل کورٹ کے جسٹس جگدیب سنگھ نے اپنے فیصلے کی 160 پنے کی کاپی پبلک کر دی اس فیصلے میں جسٹس سنگھ نے جو لکھا اس نے آتنکباد کی جاج کرنے کے لیے بنی نیا کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دی سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہے کیا 18 فروری 2007 دلی سے رات 10 بچ کر 50 منٹ پر سمجھوتا ایکسپریس نام کی ٹرین اٹاری کے لیے نکلتی ہے یہ ٹرین ہفتے میں دو بار چلتی تھی رات 11 تریپن کے آس پاس ٹرین دیوانہ اور پانیپاد سٹیشن کے بیچ تھی تب ہی ٹرین کے بارویں اور تیرویں ڈبے میں بم فٹے آگ دوسرے ڈبوں تک بھی پہنچی دو دھماکوں کے بعد دو سوٹکیز بم ایسے بھی تھے جو فٹنے سے بچ گئے شروعاتی جانچ میں پتا چلا کی دیسی طریقے سے بنائے گئے بم ہیں ان بموں نے 68 سواریوں اور دو ڈبوں کو بھون کر رکھ دیا پہلے پہل شک لشکر تیبہ پر گیا دھماکے میں 12 لوگ گھائل ہوئے بھارت نے بتایا 43 پاکستانی تھے 10 بھارتی باقی 15 لاشوں کی پہچان نہیں ہو سکی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب انسان تھے سب نردوش تھے ماملے کی شروعاتی جانچ ہریانہ پولیس نے کی پولیس نے ایسائیٹی کا گھٹن کیا چھاپے ماریاں ہوئیں مارچ 2007 میں ان دور سے دو سندگد پکڑے گئے اگر ہندو سنگٹھن اگیناؤ بھارت کا نام سامنے آیا کہا گیا کہ ہیدر آباد کی مکہ مسجد اجمیر کی درگاہ اور مالی گاؤں میں بم بلاسٹ کے تار سمجھوٹا بلاسٹ سے جڑے ہیں رسس کا نام بھی اچھالا گیا جب رسس کے اندریش کمار سے پوچھتا چھوئی کیس میں کل آٹھ لوگ آروپی بنائے گئے سوامی عسیمانند سنیل جوشی رام چندر کال سانگرا سندیب ڈانگے لوکیش شرما آمیت حکلا کمل چوہان اور راجیندر چودھری اب اس بات پر آتے ہیں جو سب سے زیادہ چرچہ میں ہے ایسا کیا کہا جج جگدیب سنگ نے بہت سی باتیں کہیں بتایا کہ فیصلہ بہت گہرے درد اور ویدنا کے ساتھ دے رہا ان کی شکایت تھی کہ آتنگباد کا ایک نیچ کام ہوا اور دوشیوں کو سزا نہیں ملی ان سب کی وجہ بنی N.I.A جس کی کھچائی ہوئی N.I.A نے اس معاملے میں بھروسے مند اور ایکسپٹ کیے جانے لائق ثبوت نہیں دیے جسٹس سنگھ کچھ گواہوں کے پیش نہ کیے جانے اور کچھ کے مکرنے پر جواب مانگ رہے تھے جج سنگھ کے کہہ ہوئے کی بڑی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جج نے اپنے فیصلے میں ان دو بنا پٹے ہوئے بموں کا ذکر کیا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا یہ سوٹکیس میں بنے بم تھے جو برامد ہوئے تھے ساتھ میں سوٹکیس کور بھی تھے اور انہی کوروں کے سہارے اندور کے کوٹھاری مارکٹ کے پیلر تک N.I.A پہنچی تھی N.I.A نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہیں کہ فروری دوہزار ساتھ میں سنیل جوشی اس علاقے میں گیا تھا اس دعویٰ کا آدھار بتایا گیا کال ریکارڈنگز کو N.I.A نے یہ بھی بتایا تھا کہ لوکش شرما اور راجندر چودری سترہ فروری کو اندور پہنچے یہاں وہ دونوں آمیت حکلا کے کمرے میں پہنچے جہاں پہلے سے کمل چوہان اور رامچندر کالسانگرا موجود تھے اس کے بعد رامچندر نے باقی چار لوگوں کو اندور سے دلی کی ٹرین کی ٹکٹیں دی انہیں آئی ای ڈی سے بھرا بریٹ کیس بھی دیا جس کا استعمال سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکے کیا گیا لیکن N.I.A ان سب دعویوں ان سب باتوں سے جڑی کال ریکارڈ یا دوسرے ثبوت کوٹ تک نہیں لاسکی موسیقی 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 سنگھ ساہب نے کچھ باتیں کہیں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں سنگھ ساہب نے کہا کہ آتنکوادی کا دھرم نہیں ہوتا میں اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی نیریٹیب بنایا ہے بڑا فروڈ لوگ ہیں وہ بہت مکار لوگ ہیں منافق لوگ ہیں بڑے سوچ سمجھ کے بنایا ہے آتنکوادی کا دھرم نہیں ہوتا میں اس کو اس وقت کہنے کے لئے تیار ہوں جس ریمیڈی کی بات سنگھ ساہب نے کہی لیکن اس میں ایک لائن اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر سنگھ ساہب میری اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آتنکوادی آتنکواد کرنے سے پہلے نعرے تک بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیتا ہے شریعہ کا حوالہ دیتا ہے حدیث کا حوالہ دیتا ہے تب تک ہندوستان کا مسلمان اس بات کو کہنے میں بڑا فقر محسوس کرتا ہے اور کچھ مورخ قسم کے ہندو یہ کہنے میں بڑا اس بات کو انہیں اچھا لگتا ہے کہ نئی نئی سب دھرم برامر ہیں آتنکواد کا دھرم نہیں ہوتا آتنکواد کرنے والا چلا چلا کے اپنا دھرم بتاتا ہے وہ رشا کے ایم بیڈر کو گولی مارتا ہے کہتا ہے نارے تک بھی اللہ اکبر نارے تک بھی اللہ اکبر وہ دھرم بتا رہے ہیں آپ کو سنائنی دیتا ہے اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اسے آپ مار دیں تو کہتے ہیں اس کا نمازہ جنازے ہوگا بھائی اس کا دھرم پتہ چل جاتا ہے جو زندہ تھا چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے مارا ہے ابھی کچھ گھٹنا ہے اس دیش میں ہو گئے کہ کسی نے اخلاق کو مار دیا کسی نے گورکشک نے کسی کو مار دیا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹنا ہے اس کو آپ اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کریں چند گھٹنایں ہوئیں اور چند گھنڈے لوگ کی اور بھارت کے پردان منطری نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ گھنڈے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے ان پہ کیس چلنا چاہیے لیکن چند گھٹناوں سے یہ لنچستان بن گیا چند گھٹناوں سے جس کا کسی سماج سے کسی دھرم سے لینا دینا نہیں تھا یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ سب سے پہلے مسلمان کرتا ہے اگر وہ بھئی اس کا دھرم نہیں تھا تو پھر نماز جنازہ کیوں کر رہے ہو اور کیوں اس کو اس پویتر دھرتی میں دفنا رہے ہو میں دوسری بات اپنی کہہ کے بات سماپ کرتا ہوں آتنک وادی پورے دیش میں کہیں پکڑا جائے میں اس دن ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آتنک وادی کا دھرم نہیں ہوتا جس دن اس دیش میں جو آتنک وادی مارا جائے اس کو اس شہر کے کورے گھر میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے اب پوچھیں گے کہ آتنک وادی کا دھرم بھتائی نہیں ہے راشتر وادی کبھی آتنک وادی نہیں ہوتا ہے این آئیے نے لکھ کر کہا ہے کیا آپ آتنک وادی ہیں اپنے ہی دیش میں کوئی آتنک وادی نہیں ہوتا این آئیے نے عدالت کو بتایا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی آتنک وادی ہیں جلکہ یہ دیش ہے وہ کبھی آتنک وادی نہیں ہوتا این آئیے نے کہا ہے آپ نے اس دیش کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی آپ نے بھارت کی پیٹ میں کھنزر بھوکا ہے ان کو تو دنڈ ملے گا لیکن آدالت کے حکم پر ان آئیے نے آگے جانچ کی تو سادھوی پرگیا سنگھ کھرنل شرکاند پروہیت رمیش اپاد دھیائے سمیر کلکرنی سدھاکر دویدی عرف سوامی دیانند پانڈے سدھاکر چطورویدی اور آجے رہیر کر اس دیش میں آتنک واد پھیلانے کے آروپی نکلے آئی ایس آئی کے جال میں بی جے پی نیتا نیتا کے نیتورک میں جاسوسوں کی ہائی ٹیک ٹیم جاسوسی کے لیے بنایا فرضی کال سینٹر پاکستان پہنچائی سینہ سے جڑی خوبیہ خبریں جاسوسی کا کال سینٹر پاکستانی خوبیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ہندوستان میں کھڑا کیا جاسوسی کا ہائی ٹیک نیتورک اس نیتورک میں آئی ٹی ایکسپرٹس کی ایک ایسی ٹیم شامل تھی جس نے ایک فرضی کال سینٹر ہی تیار کر ڈالا سنسٹھا اس بار بم کانڈ کو لے کر ویوادوں میں ہے نیلی رنگ کی ٹی شرٹ میں کالے رنگ کے کپڑے سے مو ڈھک کر لے جائے جا رہے اسے شخص کا نام ہے ویبھو راؤت جو سناتن سنسٹھا سے جڑا ہے مہراشتر ایٹیس نے نالا سوپارا میں ویبھو کے اس گھر پر چھاپا مارا تو آٹھ دیسی بم اور بم بنانے کا سامان ملا جس میں گن پاؤوڈر یعنی سلفر اور ڈیٹونیٹر برامد ہوا ریڈ میں اتنا سامان ملا کہ دو درجن بم بنائے جا سکتے ہیں بھیڑ میں موجود دو لوگوں نے بھاویش کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور نارے لگاتے ہوئے اسے سڑک پر لے کر چلنے لگے اتنا ہی نہیں اجمیر دھماکے کے دوشی کو منتروں چار کے بیچ دلک لگایا گیا اور مالا پہنائے گئی اس دوران وہاں موجود لوگوں نے جے شریرام اور بھارت ماتا کی جے کے نارے بھی لگائے دھماکے کے دوشی نے اس طرح سواگت کیے جانے کو ایک سنت کا سواگت قرار دیا ان کے اندر جو سنت کی جو گریمہ تھی اس کو ابھی بکت کیا ہے میرا سواگت نہیں ہوا موسیقی 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 موسیقی